اب یہاں پرماتما ادھارن دیتے ہیں کہ ایک کوئل پکسی ہوتا ہے کوئل اور کوئل جو مادہ ہے وہ الگ سے گھونسلا بنا کر کے انڈے نہیں دیتی بچے نہیں اتپن کرتی کیونکہ کوئے جو ہوتے ہیں وہ کوئے اور کوئی اس کوئل کے انڈوں کو کھا جاتے ہیں وہ ان کو سفل نہیں ہونے دیتے ہیں تو کوئل کیا فرمولہ اپناتی ہے مادہ کوئل جب انڈے دے دیتی ہے کسی گھونسلے میں اور جس سمیں وہ کہیں چگہ چنے جاتی ہے مادہ کوئی تو پیچھے سے وہ مادہ کوئل اس کوئے والے گھونسلے میں جہاں پہلے دو انڈے دے رکھے ہوتے ہیں اپنے انڈے اس میں اتپن کر جاتی ہے اب وہ کوئی آتی ہے وہ دیکھتی ہے چار انڈے ہیں وہ پہچان نہیں پاتی میرے کون سے ہیں دوسرے کے کون سے اس درشتی کون سے وہ چاروں کو ہی سے دیتی ہے چاروں کو ہی وہ سفل کر لیتی ہے اس میں سے بچے نکل جاتے ہیں جب وہ بچے بنتے ہیں تو ایک جیسا کلر ہوتا ہے ایک جیسی ان کی کریا ہوتی ہے ان میں کوئی پہچان نہیں کر سکتا یہ کونسا کوئے کا ہے کونسا کوئل کا اب کوئل دیکھتی رہتی ہے دور بیٹھ کر ورکس کی ٹینی پر دیکھتی رہتی ہے کہ میرے بچے یہ بچے اڑنے لگے کے نہیں اور پہچان کوئل کو بھی نہیں ہوتی کہ میرے کون سے ہیں اور کوئے کے کون سے اور پہچان ہو جائے تو وہ ان کو لے نہیں سکتی کیونکہ وہ اس کوئے کے ساتھ گھل مل چکے ہیں تو کیا فارمولا پناتی ہے دور پیڑ پر بیٹھ کر وہ کوہو کوہو کی آواز لگاتی ہے جو کوئل کے بچے ہوتے ہیں وہ ایسے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں کیونکہ جب وہ اڑنے لگ جاتے ہیں دیکھ لیتی ہے کہ یہ دور تک اڑ کر چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اس میں وہ کوہو کی آواز لگاتی ہے دور پیڑ پر بیٹھ کر اب وہ کوئل والے دونوں بچے ایسے چاروں طرف نظر گھوماتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی پھر وہ اڑ کر اس آواز کی طرف چل پڑتے ہیں ادھر سے کوئی دیکھتی ہے کہ تیرے بچے گئے وہ ان کے پیچھے دوڑتی ہے وہ کافی دور وہ کوئل پھر اڑ کر آگے چلی جاتی ہے کوہو کرنے لگ جاتی ہے کوئل کے بچے پھر آگے اڑ جاتے ہیں اپنی ماں کے بولی کو کی طرف بھاگ لیتے ہیں اڑ جاتے ہیں اب وہ کوئی سوچتی ہے کہ یہ تو گئے کہیں بچے بھی نہ چلے جائیں وہ واپس آ جاتی ہے اور کوئل اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے پنی آتماوں پرمیشور نے اپنی پنی آتماوں کو جو پہلے کسی سمیہ میں کسی ستیوگ تریتا دواپ پر کلیوگ میں پرماتما کی بھکتی سے جو پریپک ہوئے ہیں ان کو اسی کال کے لوکوں میں جو کیول برم کی ساتھ نہ کرنے والے آن اپاس نہ کرنے والوں کے ہی گھنسلوں میں انہی کے گھروں میں زنم دے دیا اور اپنے امرت اپنی امرت وانی کی بولی کو پھر بولا جو پرماتما کے بچے ہیں وہ تو ترنت سمن جاتے ہیں جو پورا جنم کی کمائی جن کے ساتھ ہے کبھی پرمیشور کے چرنوں میں جو پنی آتما رہی ہیں وہ تو ترنت سمن جاتی ہیں اور ترنت ہی نام گرہن کر کے اپنی کریائیں شروع کر دیتی ہیں ایک گر میں چار سدسچے ہیں دونوں نام لے لیا دو کتی نہیں مانتے چاہے کتنا سمجھا دے گرہوز کرتے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئل کے بچے نہیں ہیں وہ پچھلے جنم میں کبھی بھکتی پر بھکی نہیں کر پائے اسی پرکار اب پرماتما کہتے ہیں ہمری بولی وہ لہے سو دیسی مارا ہمری بولی وہ لہے لہے مانے پہچان ہے جو دیسی مارا جو ہمارے دیس میں جانے یوگ یعنی اس کی پرکریہ پرہاں ہو چکی ہے وہ ہی ہمارے اس وانی کو ہمارے ادیسے کو سمن سکتا ہے اب راوان نہیں مانا ایک دن کس میں اپرانت راوان نے ایک اور اتھپنا کر دیا بھگوان شری رام کو بنواز ملا ہوا تھا بنواز سے سیتہ کو راوان نے اپھرن کر لیا اپھرن کر کے لنکا میں نولکھا باغ میں لا کے روک دیا چھپا دیا وہاں اس کو اپنی پتنی بننے کے لیے پریشان کیا جانے لگا لیکن سیتہ نے اس کی بات کو نحی سویکارہ راوان نے بہت یاتنائی تھی ایک دن پرماتمہ پھر چلے گئے لنکا کے اندر مندودری کو مندودری نے بھگوان سے کہا منندر جی سے کہا کہ اے گروور اے پربو آپ کی بیٹی کو ایک بہت ہی بہنکر دکھ ہو گیا ہے پرماتمہ نے پوچھا کیا کشت آ گیا بیٹی مندودری نے کہا کہ میرے پتی نے میرا پتی کسی عورت کو اٹھا لیا ہے اور اس کو نولکھا باغ میں بند رکھا کر رکھا ہے وہ اس کو پتنی بنانا چاہتا ہے اے پربو آپ کسی پرکار اس کو سمجھا جو یہ غلط کام نہ کرے اور آپ کے چرنوں میں آ جاوے پرماتمہ نے کہا بیٹی یہ جو عورت ہے جس شتری کو یہ اٹھا کے لیا ہے یہ سادھان شتری نہیں ہے یہ لکشمی کا اوتار ہے اور رام چندر جی جو ہیں یہ ویشنو اوتار ہے رامن رامن کیا بتاتی ہے میں سیتا کو واپس نہیں دوں گا بندودری نے پرماتمہ سے کہا ہے پرمیشور میرے پتی دیو کو ایک بار آپ اپنے مکھ سے سمجھا دو یہ دیو نہیں مانے گا تو پیرے داروں سے کہا بھائی مجھے راجہ سے ملنا ہے میرا سندیسہ بزواجو پیرے دار کہنے لگے رشی جی ہم سے نراج مت ہونا ہمارے راجہ کا دربار لگا ہوا ہے کوئی سیکریٹ میٹنگ چل رہی ہے اس میں اندر کا سندیسہ باہر تو آ سکتا ہے باہر کا سندیسہ لے کر دوت اندر نہیں جا سکتا پرماتمہ وہاں سے انتر دھانوے اور راون کے دربار میں جو راون اوٹی شٹیج پر پیرازمان تھا اس کے سامنے جا کے پرگٹ ہو گئے راون نے دیکھا کہ یہ بیکتی کیسے آگیا یہ رشی کیسے آگیا اس راج دربار میں اسی سیکریٹ میٹنگ چل رہی تھی کس نے آنے دیا ان پیرے راون کیونکہ تموگ ان کا اپا سکتا بگوان سنکر کا اپا سکتا پرماتمہ نے کہا کہ راون آپ کے پہرے داروں نے مجھے منع کر دیا تھا انہوں نے باہر سے لوک لگا رکھا ہے اندر آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے راون نے پوچھا پھر آپ کیسے آئے پر وہ نے کہا وہاں سے انتر دیان ہو گئے تیرے دربار کے اندر پر گٹ ہو گیا میں ایسے آ گیا اب راون نے دیکھا کہ کوئی سنت ہے سدھی یکت ہے سکتی ہے کچھ تھوڑا سا نرم ہوا بولا کہ کیا کام آیا ہے بتا مجھے پرماتمہ نے کہا کہ راون جس دیوی کو تو اٹھا لائیا ہے یہ آم اس تری نہیں ہے یہ لکشمی کا اوتار ہے سری رام جو سری رام جی آئے ہو ہے سمجھو اور اس شیطہ کو واپس دے کر اپنے جیون کی بھی مانگ لے راون ایک دم کرو دیت ہو گیا اور اونچی سٹیج سے جمپ لگا نیچے کوچ گیا تلوار نکال لی بہت تگڑا یودہ تھا تلوار نکال کر گسے میں جا کر کہ منندر جی کی گردن کو کٹنے کے لیے ایسے تلوار کا وار کیا اٹیک کیا کرپانتے پرماتمہ پہلے ایک جھاڑو کی سیک آتھ میں لیے ہوئے تھے جھاڑو کی سیک اس کو اس کی تلوار کے سامنے ایسے کر دیا اور راون نے ایسے کروہ دیت ہو کر ستر بار اندہ دھوند کروہ د میں ستر بار ایسے کٹائے ستر بار کی ستر بار اٹیک کیا لیکن اس سیک کو نسان بھی نہیں ہوا اور راون کا پسین آگے واجو دکھن لائے گی تو پرماتمہ نے کہا دیکھ نالائک اس نسان کے اس سیکھ کے نسان بھی نہیں ہے تری تلوار کا آنکھ کھول لے اب راون سمجھ گیا کہ کوئی اپرم پار سکتی ہے پر یہ اب ایمان بہت بری چیز ہے جیو کو ٹھیکانہ نہیں آنے دیتا وہ واپس جا کر اس بیٹھ کر کہنے لگا رہی سی جی تو چاہ نہ جا میں تیری بات نہ کتی سوکار نہیں کروں پرماتمہ بولا نہ سوکار کرے کوئی میں پڑے میں چلا آگے اب کہتے ہیں بیناس کالے پرتاب دی کوئی اچھا گیان دے تو بکڑ لگتا چھے بگوان کیوں نہ آجا اب پرماتمہ نے آکر کہا بیٹی میں نے تو جو کہنا تھا کہ دیا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب اس کے بعد میں بھی اس کو کوئی صلاح رائے نہیں دوں گا مندودری کہن لگی ہے گردیو اب میں نسچن تو گی اب یو مرو سے دیو میرا جو فرض تھا پتنی روپ میں میں نے اس کا ان کھایا ہے اس کے ساتھ رہی ہوں میرا فرض بنے تھا کہ میں کوئی انتیم سانس تک اس کے زیون کی بھی مانگو اب یہ نہیں مانتا ہے تو پر بھی مر جا گا من قطی دو مجھ دکھ نہیں ہوگا اس میں جب یہ میٹنگ چل رہی تھی پربو وہاں پر گٹ ہوئے ویبکشن بھی دمان تھے ویبکشن نے آکر مندودری سے بتایا کہ آج تو گرودیو مار دیئے ہوتے بھائی نہیں لیکن یہ تو اپرم پار سکتی ہے ان کے سینک کو بھی کوئی نسان نہیں پڑا اور راون نے ستر بار اٹیک کیا تب پھٹے مو ہو گر واپس جا بیٹھ ہے ویبکشن بھی بہت سمجھاتا تھا راون کو کہ بھائی جو سادنہ آپ کر رہے ہو بھگوان شری سنکر بھگوان کی یہ پورن نہیں ہے منندر جی پورن پرماتمہ ہے ان گرودیو سے آپ اپدیش لے لی جیو لیکن راون نے نہیں مانی اور اپنی لنکا کا ناس کرا لیا